اسلام علیکم میرا نام ہے مازم اللہ رہی تھی اس کے مطابق تو نہیں آیا یہ بٹ یہ ایک اچھی سائن ہے کہ یہ ایک آلریڈی سینٹ کے اندر تھے وہاں سے انہوں نے ریزائن کیا ہے اور پھر اب جو ہے وہ کہتے کہ پرائم منسٹر کی پوزیشن انہوں نے لے لی ہے اب دیکھنا یہ ہی ہے کہ یہ اپنی کیپٹنٹ کو کس طریقے سے اناؤنس کرتے ہیں اور اس کے اندر جو مین جو ہے اور اس کے اندر جو ہے دو تین نام آ رہے ہیں ابھی ایک صبح کامران خان صاحب کا بھی ٹویٹ آئی ہے کہ حفیظ شیخ کا جو پہلے نام آ رہا تھا ویکنڈ پہ کہ وہ آپ کے فائنانس منسٹر ہوں گے تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہیں کنسٹریشن میں اور ایج بیل بینک کے جو پریزنٹ ہے سلطان علی علانہ ان کا نام سامنا آ رہا ہے کہ وہ شاید آپ کے فائنانس منسٹر ہوں گے کیونکہ یہ پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کو آئی ایم ایف سے بھی ڈیل کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کا جو گیس سرکولیٹیٹ کو ریزولف کرنے کے جو آئی ایم ایف نے اپروول دی تھی اس کو کس طریقے سے یہ لوگ ان لائن کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں دیکھنی پڑیں گی اس کے علاوہ جو دوسری نیوز ہے کہ آپ کا آج جو ہے وہ فیول پرائسز بڑھنے کا بھی امکان ہے اور اس کے اندر یہی آ رہا ہے کہ تقریباً تیس روپے پیٹرول کے اوپر اوپچیس روپے ستہائیس روپے کی قریب جو ہے وہ ڈیزل کے اوپر پرائسز بڑھیں گی اس سے ہو گئی ہے کہ آپ کے انفلیشن نمبرز جو ہوں گے اس کے اندر تھوڑا سا انکریز آ سکتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ہم کیلکولیشن کی مطابق زیرو پوائنٹ ثری پرسنٹ کا جو ہے وہ انکریز آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اور بھی چیز جو ہے وہ گیس ایلیکٹرسٹی پرائسز جو ہے وہ ریسنٹلی ہائی قوید ہے تو وہ بھی ایک ایمپیکٹ آپ کو انفلیشن کے اوپر نظر آئے گا اس کے علاوہ ایک نیو سی کے آر ڈی اے کے جو فلوز ہیں وہ ٹچ کر دیا ہے اس نے سیکس پوائنٹ فائی بلین کما تو ایک یہ پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو سوپر ٹیکس کے اوپر جو ہوا تھا وہ آج جو ہے اس کو جو ہے چیلنج کر دیا ہے سنانباد ہائی کورڈ کے اندر اور اس کا کیا ڈیسیشن آتا ہے اس کے اوپر بھی we have to wait اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کا جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پاکستان اپنا پی کیا جو ہے اس نے اپنی ویلیو لوس کی ہے اور ڈالر جو ہے اس وقت وہ تقریباً تین سو دو روپے کے اوپر آیا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نیوز دیکھیں تو وہ یہ تھی کہ جو آپ رشیا سے کروڈ آئل لے رہے تھے وہ آپ نے اب سسپینڈ کر دیا ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس اس کی ریفائننگ کپیسٹی نہیں ہے اور وہ موسٹی جو آئل تھا وہ آپ کا فرنس آئل بنا رہا تھا اور فرنس آئل یہاں پہ لوگوں کے پاس کافی زیادہ جو ریفائنریز ہیں ان کے پاس آلڈی بہت زیادہ سٹاپ میں ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو سٹاپ کر دیا ہے اب مارکٹ کے اندر جو ہے مارکٹ سنٹیمنٹ ایک اور جو نیوزی that is regarding the recording اور اس کے اندر بولا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کو بھی کچھ پرسنٹ سٹیک دینا پڑے گا تو جو بیرک ہے انہوں نے تو کہے کہ وہ اپنا کوئی پرسنٹیج سل نہیں کرنا چاہتے تو جو پاکستان کے پاس جو پرسنٹیج تھا اس کے اندر سے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ سعودی عرب کو دیا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر ابھی کچھ اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے بٹ یہی بتایا ہے یہ انٹرسٹ ہوں کیا ہے سعودی عرب نے اس کے علاوہ اگر آپ مارکٹ ویو دیکھیں تو مارکٹ ایسا لگتا ہے کہ آج تھوڑی جو فائنالی اپروو ہو چکا ہے نام اب اس کے اوپر مارکٹ کے اندر تھوڑی پوزیٹیوٹی ویسی چلتی آ رہی تھی تو مارکٹ جو ہے وہ تھوڑی پوزیٹیوٹیو ہی رہے گی اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیرٹی کر فائنانس منیسٹر جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنی کون آتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی position کے اوپر کام کرتے ہیں تو یہ سارے جو ہوں گے market کے لیے positive indicators ہیں circular debt کا resolve ہونا that is also a positive thing پھر آپ کا green refinery والا سعودی آرامکو والا جو ہے that is also a positive development but overall جو ہے market کے اندر sentiment positive بھی لگ رہا ہے market نے ایک تھوڑی سی correction کی تھی اپنی تو اب لگتا ہے یہ یہاں سے market کے اندر دوبارہ room بنا ہے and تھوڑا positivity رہے گی market کے اندر اگر آپ لوگ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہم answer please ضرور شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں take care اللہ حافظ